سب کے ساتھ آپ نے کام کیا How did it start کہ پہلے پروڈکشن میں پہلے آئے تھے یا مطلب Drums تو Obviously آپ کو مزک میں تو لف تھا ہی لیکن بینڈ بنانے کا پہلے سے سوچا یا پہلے سے ساتھ ساتھ مزک کر رہے تھے دیکھیں جب تک جتنا بھی میں پیچھے سوچوں سکول میں بھی جب میں نے انسٹرمنٹ کو ہی پک اپ کیا تو پہلا انسٹرمنٹ گٹاہ تھا کیونکہ وہ ایک سستہ انسٹرمنٹ تھا اور وہ اتنا لاؤڈ نہیں تھا اس کو آرام سے گھر میں آپ پلے کر سکتے تھے مگر Drums جب میں نے شروع کیے تو پھر مجھے پتہ لگیا کہ میں نے Drums ہی پلے کرنے پھر میں نے ڈیفرنٹ بینڈ کے ساتھ بھی پلے کیا جس میں کہ آتف بھی ہے ان کی آلبنز بھی پروڈیوز کی مگر سوال کیا تھا اسے آپ کا میں یہ کہہ رہیوں کہ پروڈکشن پہلے جو تھی نائی پروڈکشن میں نے اس لیے شروع کی کہ فسیلٹیز تھی نہیں پاکستان کے اندر اور اس وقت جو راک میوزک ریکارڈ کر سکے یا پاپ میوزک کر سکے کلاسیکل کی تھی تو آہستہ آہستہ پھر وہ بھی سیکھا کام اور اپنی خوشی کا کام ہم چاہتے تھے وہ کام جس سے ہم سیٹسفائے ہو سکے بلکل تو وہ سیکھا اور پھر پروڈکشن شروع کی سیٹسفیکشن کے خود سے بات آئی آپ کا میں ایک انٹرویو ہی کہیں پہ پڑ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ جو میوزک ہے یہ آپ میوزک اپنی سیٹسفیکشن کے لئے کرتے ہیں کیونکہ دے وہ اس کوششن کسی نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کئی لوگوں کو نہیں بھی سمجھاتا ہے جو چیزیں ایسی ایکسپریمنٹل ہوتی ہیں تو اپنی سیٹسفیکشن زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لئے یا کرتے ہیں کہ آم فہم چیز ہو جائے دیکھیں یہ ایک آرٹ فارم ہے ایک فن ہے اور میوزک یا پینٹنگ یا کوئی بھی پرفورمنگ آرٹ تھیٹر ایکٹنگ اسی لئے کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو جس کو آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں ایک فارم اف ایکسپریشن ہے سب سے پہلے تو اس ایکسپریشن کو اور وہ سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے اس کو آپ نے جسٹیفائے کرنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے میں نے بھی جب پلے کرنا شروع کیا تو میں نے کوئی میرے دماغ میں ایسی چیز نہیں تھی کہ میں نے کسی کو امپریس کرنا ہے یا میں نے وہ کمیرشل بھی تو کر لیتا ہے نا لوگ کمیرشلی پیسے مانے کے لئے جائے وہ چیز ہوتی ہے اور فرانکلی اوورلوڈ کو جو لوگ ایک نیش بریکٹ میں ڈالتے ہیں ابھی آپ کے بیک سٹیج میری بہائنڈ دے سین پروڈیوسر سے بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ واحد بینڈ ہے جس کو آپ اگر کھلے میدان میں منارے پاکستان میں چھوڑ دیں مجھے اور دو دھول پلیرز کو تو ہم سارا کراؤڈ بھی کٹھا کر لیں گے اور آئی گیارنٹی کہ ان کو نچاہ بھی دیں گے بلکل اور کوئی بینڈ یہ گیارنٹی نہیں کرتا تو یہ نیش بینڈ نہ رہا یہ ایک ماس اپیل والا بینڈ ہے اور ہم نے بڑے اس طرح کے فیسٹیول ساری دنیا میں پلے کی ہیں بلکل اور واقعی میں اوورلوڈ کی کوئی ورڈز کی ضرورت نہیں ہے حالکہ انٹرڈکشن تو میں جیسا دیتی ہوتی ہوتی بات لبا دینا بھی چاہتی تھی لیکن ہمارے جو ڈائریکٹر صحابے انہوں نے سانگ کے بیچ میں یہ فرحات کو بار بار دکھا دیا کوئی سسپیس رہا نہیں ایمیز گائز ابھی ٹائم ہو ایک چھوٹی سی بریک کپ بریک کے بعد ہم لوگ واپس آئیں گے ایسی باتیں مزیدار سے ضرور کریں گے اوورلوڈ سے ریلیٹیڈ بہت سائی باتیں میں دماغ میں بھی ہے وہ سب میں پوچھوں گے اور آپ لوگ بھی پوچھ سکتے اس لیے ہم لوگوں کو لائپ کال کر سکتے so don't go anywhere ہمارے چھوٹی سی بریک کے بعد فرحاد آپ کے لیے ہمارے پاس ایک سرپرائز ہے چھوٹا سا چھوٹا سا سرپرائز ہے دیکھتے کیا کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس فون پہ کوئی ہے ہمارے ساتھ نویش ایزاد جن کو ہمارے انڈسٹری میں اور انڈسٹری کے علاوہ سارے دنیا جانتے ہیں پورا پاکستان جانتے ہیں سب جانتے ہیں بہت زبردیس ایکٹریس اور ٹی و کے جو لیجنز میں نام ہوتے ہیں ان میں نویش ایزاد نام کا نام ہے کیا حال چال ہیں آپ کے ہمارے پاکستان جانتے ہیں ہمارے پاکستان فرحاد ہیں اس وقت اور ہمارے پاکستان جانتے ہیں ایمارے پراغنم انہیں شکریہ ہے آپ کے ساتھ باقی بات کریں ہے بہت بہت بلکل احمر ہے کیا چاہیں گے پاکستان فرحاد کے لیے اور مطلب ان کی مزیز کے پارے میں مزیز کے پارے میں بہت سوپل سی بات ہے کہ ساری زندگی اس بچے کی گزرگئی ڈول بجانے میں اور اور میوزک اور فرحاد ان کو آپ علیدہ علیدہ نہیں دیکھ سکتے اور میں نے تو اس کا سارا بچپن بھی دیکھا اور جوانی بھی اب تو یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ میوزک اس کی رگوں میں بسا ہوا ہے تو اس قسم کی بات ہے اچھا میم کبھی بچپن میں جب ستاڈیز کی وجائے یا جب مطلب ٹین ایج میں بھی میوزک پہ زیادہ کونسٹریٹ کرتے ہوں یا مطلب کچھ ایسا تو کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی ڈانٹی تھی کبھی کچھ ماں کو ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤ کہ فرحاد بڑا خوش قسمت رہا ہے اس معاملے میں کیونکہ اس کا جو سٹوڈیو تھا جہاں یہ ڈرم پر رہارس کیا کرتا تھا وہ بلکل اس کے دادا ابا کے کمرے کے ساتھ تھا تو یہ ساری ساری رات بھول پیٹا کرتا تھا اور وہ بچارے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ ایک بڑی اچھی تردیشن ہے ہماری دھروں میں کہ میرے حضبان چھتے وہ ہی ایک ساری رہا تھا وہ بڑی اچھ سیسٹر تو آگے فرحاد جو ہے ہی اچھ ساری رہا تھا وہ بڑی اچھ سیسٹر تو یہ جو بڑکے ہیں نا ان کو بڑی سپیشل پریولیجز ملی ہوئی ہیں تو ان کو کوئی تچھ نہیں کہتا تو یہ یعنی کہ واقعی ایک لکی سین تھا کہ جو مرضی کر لو یہ کام کرو ہاں نہیں مطلب سب سے زیادہ میں سمجھتی ہو اس کے والد کا ہاتھ ہے اس میں کیونکہ ماں تو پھر بھی زیادہ دے رہتی ہیں کہ ہاں بیٹا جو جی میں آپ سے کر لو والد کا یہ کہنا کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے صرف ایک بات کہ بھئی اتنا کمال ہو کہ تمہاری دال بھٹی چلتی رہ اور واقعی جو تمہیں خوشی رہتے ہیں وہ تم کرو اچھا مام اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فرحاد کے لیے کوئی ایک ورڈ صرف ایک ورڈ جس میں آپ کو لگتا کہ پورا ڈسٹرپشن مل جائے گی ایک ورڈ پرحاد کے لیے ہاں جی پیارا ہمیں اور کیا کہ سکتے ہیں ہاں سوٹ دینکیو سو مچ مہم ہم سے بات کرنے کا بہت بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا آپ کا بات کرنے کا ہم سے اور ہمائے پروگرام کی کونٹیکس میں ہمیں بتانے کا کیا پیالے کا کیا پیالے کا اچھا سا ماں سے کتنا پیارا سا ملتا ہوتا ہے پیارا یہ ماں کی ساری مجھ سے پیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے بالکل جی تو یعنی اب بچپن میں نہیں ویسے میں کوئی نلایک بھی نہیں تھا اچھا میں ٹھیک تھا اچھا بہت نہیں تھا کبھی بھی مگر چونکہ میں آرٹ اور موسک بھی کر رہا تھا تو میں کبھی A student نہیں تھا لیکن کبھی میں F student بھی نہیں تھا صحیح لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا جیسے کہ ابھی ہم امام نے بتایا کہ لادلے بھی ہوتے ہیں بچے تو کبھی چیزیں بھی چلو کھر لو کھر لے دو نہیں کافی I got away with many things مگر ابھی وہ دادا کا جو ذکر کر رہی تھی کہ ان کے کمرے کے ساتھ میں بجاتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہیرنگ خراب تھی تو ان کو زیادہ بودر نہیں کرتی تھی یہ چیز اچھا تو یہ پتہ تھا نا یعنی بچے بڑے تیز ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کام میں نکال رہتے ہیں کسی کو کیا پتہ چلنا ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں اچھا تو کبھی ویسے کوئی فائدتی اٹھایا ہے کہ گھر کے لات لے ہو کبھی کوئی شرارت جو بچپن کی یاد ہو کہ جس پہ پتہ ہو کے پکڑے گئے تو ڈانٹ جو پڑھ جانی ہے کچھ جھڑک سے پڑھ جانی ہے کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑی ایسا کچھ کرنے کی اچھا مگر ایسا میں نے کوئی کرائیم نہیں کمیٹ کیا جو کہ جسے ماں باپ بہت نراز ہوئے ہوں چھوٹے موٹے تو چلتے ہیں جسے میں چھوٹے موٹے کبھی چھوڑی سے اممہ کے بیگ سے بیسے نکالنا ایسے کوئی فرک بھی نہیں پڑھتا تھا لیکن ایسے thrill کے لئے کبھی کچھ کر لینا کبھی بھائی کی ڈوئے کو توڑ دینا کہ تم نے میں سے دوپہر کو یہ کیا تھا اچھا اچھا فیملی میں سب سے زیادہ بنتی کس کے ساتھ تھی کیا بھی بھی ہے ہم بڑے کلوس ہیں ساری فیملی میری ایک بہن ہے جو دوہا میں رہتی ہے ایک بہن ہے جو لاہور میں رہتی ہے وہ میرے سے سات آٹھ سال بڑی ہے سب سے بڑی بہن ہے اور دوسری میرے سے چار سال بڑی تو بچپن میں اس کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی اور سنس ایج گیپ بچپن میں زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اب تو اتنا فیل نہیں ہوتا تو اب بڑی بہن سے بھی اتنی ہے جب میں گرو آپ کر رہا تھا تو دوسری بہن سے زیادہ تھی اب دونوں سے امی سے بہت دوستی ہے ہم فیملی کی طرف بھی جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ ساتھ سے دوسری باتیں بھی کریں گے کیونکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا آپ کے بارے میں کہ ایل بم نہیں کرنی ہے سب خالی سنگلز اور میزک ویڈیوز پہ ہی کی وجہ یہ ہے کہ بزنس موڈل چینج ہو گیا میزک انڈسٹری کا انڈسٹری تو ہے نہیں اگر انڈسٹری ہوتی تو ریکارڈ لیبلز آپ سے آپ کا کام خریدتے اور جب وہ بکتا تو آپ کو اس پہ رویل ٹی بھی ملتی اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیڑھ سال لگتا ہے ایک آل بم کو ریکارڈ کرنے میں اس پہ پیسہ بھی لگتا ہے اس پہ اور میزیشن کو بلا کے ان سے ڈیفرنٹ انسٹرمنٹ بجوانے ہوتے ہیں اور یہ بلکل ایک آسان بزنس نہیں ہے میوزک یا شو بیز آپ جانتی ہیں تو بہتر طریقہ آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ آپ فریقونٹلی سنگلز ریلیس کرتے جائیں ان کی اونرشپ اپنے پاس رکھیں کیونکہ کل کو اگر انڈیا ہے ویسٹ میں ہولی ووڈ ہے وہ اگر آپ کے کسی گانے یا پیس اف میوزک میں انٹرسٹی ہوتے ہیں تو آپ آرٹسٹ اس کو ڈیریکلی بیچ سکے اور اس سے پیسے بھی کما سکے صحیح یہ ریزن ہے جس کے وجہ سے اب ہم صرف ان کی سینگلز اور ویڈیوز کا ہی ویٹ کریں گے آل بم کا نہیں کریں گے ڈیڑھ سال بعد ایک آل بم کی شکل ہی بن جائے گی ہاں بلکل ایک ڈیڑھ سال بعد یا اس سے پہلے بھی بن سکتی ہے کوئی بتا نہیں ہے اگر ہمیں ایسے ہی مزے مزے کے گانے ملنا شروع ہو گئے جو کہ فرحاد گا رہے ہو اور اس میں ایک آلہ قسم کی بیٹ آ رہی ہو تو جلدی بھی ہو سکتے ہیں یہ تو ان کے جو فانس ہیں وہ ان کو میلز کریں ان کو کومنس چھوڑیں کہ آبے اور جلدی جلدی چاہیے چیزیں تو جلدی بھی ہو سکتے ہیں انویس ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک پر اسے کایمہ چاہیے گا تھوڑا سا رہ گیا پروگرام اس کو بلکل نہیں کہنا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپسا موسیقی